مبارک بات دیتا ہوں ہے as chairman of the senate sitting in that august seat آپ نے اپنا حق ادا کیا اور آپ نے سینٹ کا وقار بلد کیا ہے آج کہ آپ نے ایک جو ممبر ہے اجاز چودری صاحب جو جیل میں ہے اس کا production order issue کیا we are proud of your contribution sir سر یہ اور میں یاد ہے کہ میں ہماری بھی یہی کوشش رہتی ہے as a member of parliament کہ issues جو آئیں اس میں کلمہ حق ہیں شاید لوگوں کو یاد ہوگا مشرف صاحب باوردی صدر تھے تیس اکتوبر دوزار چار کو اسی ہال میں میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ تین سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے اس میں میں نے عاصف زداری کا نام لیا تھا یوسر وزا گلانی کا اور جاوید ہاشمی کا دوزار اٹھارہ میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی میں نے اس کو بھی کہا تھا میاں نواز شریف صاحب کو رہا کیا جائے وہ سیاسی قیدی ہیں اور اب بھی میں نے سب سے پہلے ڈیمانڈ کیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے وہ سیاسی قیدی ہیں and it should be across the board بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک نیا چپٹر آ گیا ہے آٹھ فروری کے بعد اور اس نئے چپٹر میں we need a healing touch دست شفا اور سب کو ساتھ شامل کریں اور ایک جرنل ایمنسٹی دیں ہم جرنل ایمنسٹی دیتے ہیں بلوجستان میں ہم جرنل ایمنسٹی دیتے ہیں خیبر پختون خواہ میں ہم ٹی ٹی پی سے چاہ کے بات کرتے ہیں کابل میں جنہوں نے آپ کے بچوں کو ہلاک کیا تو میرے خیال میں we should have a new beginning اور اس میں سب کو شامل کریں اور اس میں جو پی ٹی آئی کی جو reserved seats بنتی ہیں specialized seats ان کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے that should not be deprived اور Mr. Chairman in this situation آپ کو پتا ہے کہ میں member بھی تھا committee کا commission کا senator اختر منگل نے منعی parliamentary commission اور اس میں ہم نے بلوجستان کے missing persons کے اوپر ایک جامع report بھی issue کی last year and اس میں senate کے secretary نے بڑا کام کی ہے i would like the report to be implemented اور جو missing persons ہیں چاہے وہ بلوجستان کے ہیں چاہے وہ خیبر پختون خواہ کے ہیں یا سندھ کے ہیں یا پنجاب کے ہیں ان کو بازجاب کیا جائے اور ان کو rehabilitate کیا جائے اور مجھے خوشی ہوئی ہے وہ پر چلا MQM کے دوستوں سے کہ MQM کے پانچ سو اٹھتر missing persons تھے وہ اب رہا ہو گئے ہیں صرف تیرہ رہ گئے ہیں دوسرا Mr. Chairman اسی ایوان سے ہم نے کوشش کی consensus کیا جائے اور آپ کو پتا ہے کہ سی پیک کی parliamentary committee کا میں chairman تھا اس میں ہم نے صوبوں کو وفاق کو جوڑا اور آگے لے گا اس میں آپ کا بھی بڑا کلیدی کردار ہے you played a big role both inside and outside parliament chairman of the committee اس کو آگے لے کے چلیں اور finally Mr. Chairman بہت بڑا جو issue ہے خاکی اور مفتی کے تعلقات کا میں chairman round defense committee کا اور آپ ہم نے بڑے initiative لیے مجھے یاد ہے جنرل باجوا تھے اس کو آرمی چیف انہوں نے invite کیا ہماری committee کو میں گیا جی اچ کیو حالانکہ اس وقت کچھ ہمارے دوستوں نادان دوستوں نے کہا اوہ کیا کر رہے ہو ان کے فوج کے پاس جا رہے ہو میں کہا فوج بھی آپ کی ہے فوج کو باہر سے تو نہیں آئی میں نے باجوا کو کہا جنرل باجوا صاحب کو کہا کہ آپ ہم نے دعوت دیئے تو ہم آپ کو دعوت دیں گے آپ آئیں گے پارلیمنٹ کہا ضرور آنگو آپ دعوت دیں رضا ربانی صاحب رضا ربانی صاحب اسی چیئر میں بیٹھے تھے جہاں آپ بیٹھے ہیں اور ادھر سارا military high command تھا پورا military high command لیڈ بائی جنرل باجوا چار گھنٹے کی نشست ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ it is extremely important کہ یہ relationship اداروں کے ساتھ چاہے عدلیہ ہو چاہے فوج ہو اس کے ساتھ political forces کے ٹھیک ہونے چاہیے اور آگے بڑھنے کے لیے Mr. Chairman we should not forget کہ آپ جس تصویر کے نیچے بیٹھے ہیں قائد عظم محمد علی جنہ the father of the nation انہوں نے he gave this country through the ballot box through democracy the قائد عظم was not a general or a judge or a feudal or a cleric he was a politician a lawyer who came to power and support with the support of the muslimans of india through a political party the all india muslim league تو بیلٹ انہوں نے کیا کہا تھا قائد عظم نے democracy is in our blood democracy is in our marrows and through democracy Pakistan will flourish and strengthen Pakistan زندہ باد قائد عظم زندہ باد مبارک بات دیتا ہوں as chairman of the senate sitting in that august seat آپ نے اپنا حق ادا کیا ہے اور آپ نے senate کا وقار بلد کیا ہے آج کہ آپ نے ایک جو member ہے اجاز چودری صاحب جو جیل میں ہے اس کے production order رہی شکریہ ہے we are proud we are proud of your contribution sir میں نے اس کو بھی کہا تھا میاں نواز شریف صاحب کو رہا کیا جائے وہ سیاسی قیدی ہیں اور اب بھی میں نے سب سے پہلے demand کیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے وہ سیاسی قیدی ہیں and it should be across the board بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک نیا چپٹر آگیا ہے آٹھ فروری کے بعد اور اس نئے چپٹر میں we need a healing touch دست شفا اور سب کو ساتھ شامل کریں اور ایک جرنل ایمنیسٹی دے ہم جرنل ایمنیسٹی دیتے ہیں بلوجستان میں ہم جرنل ایمنیسٹی دیتے ہیں خیبر پختون خواہ میں ہم ٹی ٹی پی سے چاہ کے بات کرتے ہیں کابل میں جنہوں نے آپ کے بچوں کو ہلاک کیا تو میرے خیال میں we should have a new beginning اور اس میں سب کو شامل کریں اور اس میں جو پی ٹی آئی کی جو reserved seats بنتی ہیں specialized seats ان کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے یہ that should not be deprived اور mr chairman in this situation آپ کو پتا ہے کہ میں member بھی تھا a committee کا a commission کا senator اختر مہنگل نے بنائی parliamentary commission اور اس میں ہم نے بلوجستان کے missing persons کے اوپر ایک جامعہ report بھی ایشو کی last year and اس میں senate کے secretariat نے بڑا کام کی ہے i would like the report to be implemented اور جو missing persons ہیں چاہے وہ بلوجستان کے ہیں چاہے وہ خیبر پختون خواہ کے ہیں یا سندھ کے ہیں یا پنجاب کے ہیں ان کو بازجاب کیا جائے اور ان کو rehabilitate کیا جائے اور مجھے خوشی ہوئی پر چلا mqm کے دوستوں سے کہ mqm کے پانچ سو اٹھتر missing persons تھے وہ اب رہا ہو گئے ہیں صرف تیرہ رہ گئے ہیں دوسرا mr chairman اسی ایوان سے ہم نے کوشش کی consensus کیا جائے اور آپ کو پتا ہے کہ سی پیک کی پارلیمنٹری کمیٹی کا میں چیئرمن تھا اس میں ہم نے صوبوں کو وفاق کو جوڑا اور آگے لے اس میں آپ کا بھی بڑا کلیدی کردار ہے you played a big role both inside and outside پارلیمنٹ اور سی پیک is the future of پاکستان اس لیے جو میں نے consensus forge کیا تھا as chairman of the committee اس کو آگے لے کے چلیں اور finally mr chairman بہت بڑا جو issue ہے خاکی اور مفتی کے تعلقات کا میں چیئرمن راؤن ڈیفنس committee کا اور آپ ہم نے بڑے initiative لیے مجھے یاد ہے جنرل باجوا تھے اس کو آرمی چیف انہوں نے invite کیا ہماری committee کو میں گیا GHQ حالانکہ اس وقت کچھ ہمارے دوستوں نادان دوستوں نے کہا اوہ کیا کر رہے ہو ان کے فوج کے پاس جا رہے ہو میں کہا فوج بھی آپ کی ہے فوج کو باہر سے تو نہیں آئی میں نے باجوا کو کہا جنرل باجوا صاحب has been a very good chairman institutional person وہ نے کہا yes we'll invite رضا ربانی صاحب اسی chair میں بیٹھے تھے جہاں آپ بیٹھے ہیں اور ادھر سارا military high command تھا پورا military high command led by جنرل باجوا چار گھنٹے کی نشست ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ it is extremely important کہ یہ relationship اداروں کے ساتھ چاہے عدلیہ ہو چاہے فوج ہو اس کے ساتھ political forces کے ٹھیک ہونے چاہیے اور آگے بڑھنے کے لئے مسٹر چیئر میں we should not forget کہ آپ جس تصویر کے نیچے بیٹھے ہیں قائدی آزم محمد علی جنا the father of the nation انہوں نے he gave this country through the ballot box through democracy the قائدی آزم was not a general or a judge or a feudal or a cleric he was a politician a lawyer who came to power and support with the support of the muslimhans of india through a political party the all india muslim league تو بیلٹ انہوں نے کیا کہا تھا قائدی آزم نے democracy is in our blood democracy is in our marrows and through democracy pakistan will flourish and strengthen pakistan زندہ باد قائدی آزم زندہ باد